اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں جے جے خان میری آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو حضرت سخی سروہ رحمت اللہ علیہ کا جو سالانہ عرص منایا جاتا ہے اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں یہ عرص تقریباً ساڑھے نو سو سالوں سے منایا جاتا ہے اس عرص کو منانے کی وجہ تیویس رجب پانچ سو ستتر ہجری کو حضرت سخی سروہ رحمت اللہ علیہ کی شہادت واقع ہوئی تھی اس عرص میں ایک سالانہ لنگر بھی پکایا جاتا ہے جو تین بڑی دیگوں میں تیار ہوتا ہے ایک دیگ میں تقریباً سو سے سو من لنگر تیار کیا جاتا ہے لنگر سرائکی میں اسے بھت کہتے ہیں آپ اردو میں اسے دلیا بھی کہہ سکتے ہیں اس لنگر کو تیار کرنے میں تقریباً اٹھارہ گھنٹے لگتے ہیں یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ لنگر تقریباً ہزاروں لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اندرون پاکستان بلکہ پاکستان سے بہر بھی اس لنگر کو بنانے میں جو خرچہ لگتا ہے شروع میں یہ خرچہ دربار کے خاتے میں ہوتا تھا لیکن جب سے اوقاف نے دربار کو ٹیک آور کیا ہے تب سے لے کر اب تک مجاوران جو یہاں سخی سرور کے رہیشی ہیں اور سندھ سے آئے لوگ اور پنجاب سے آنے والے لوگ اس میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں اس لنگر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں دیسی گھی گندم کا دلیا گوڑ ناریل خوش کھجور بادام زیرہ وغیرہ وغیرہ آمین 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 سارے کٹھے ستر ہیں آئیے ستر ہیں آمین سرکار لالا علی سرکار دیگہ بھی بیکھنا ہے اور اس سے شامل بھی کرنا ہے آج بھی انشاءاللہ لے کے جاؤں گے ایسی فصلہ باتوں سنگ لے کے آئے تھے لالا علی سرکار تو تباہ کرو اللہ پاک سارے ہمارے حاضریکم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاکہ نبی پاک دی روز پاک دستکا کر کے مالک کے کہنا دینے کو مدین پاک دی زیارہ نصیبت آفرما اللہ پاکہ مولا علی دی محمد دستکا کر کے حضرت سجاد دی بی مرید دستکا کر کے مالک کے کہنا دینے کو ایمان تصیحت دی بات شیئت آفرما اللہ پاکہ بارہ امام چودہ مسلم پنچتن پاک بہت تر شہید دے کر بلا دی دعا دستکا کر کے مالک کے کہنا دینے کو محلہ بہت تر شہید دے کر بلا دی زیارہ نصیبت آفرما آمین اللہ پاکہ ہک لک چوئی ازار پیغمبر دستکا کر کے مالک کے کہنات انہیں دے گھار کاروبار وچ کوئی عالم غیب ذات ہوئی کسر پھول داگت تویز کوئی جسمانی روانی تکلیف ہے پیر اندھے پیر غونس پاک دستکا کر کے اللہ پاکہ انہیں دے کل تکلیف دور فرما آمین یا اللہ گونے گار ہیں بدکار ہیں ڈوبی ہوئی زلط میں ہیں لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں آمین اللہ اپنے محبوب دی امت دستکا کر کے پاکستان دے ویجری کرونا ویریز مصیبت ایپ یہ ای مصیبت مکمل ای آفت بلا دا تواجہاز کر آمین اللہ پاکہ نبی پاک دے روز پاک دستکا کر کے مالک کے قینات انہیں دا کبیرہ سگیرہ گناہ جل کے جل اپنی بارگاہ میں معاف فرما آمین حق دا امام سید احمد سلطان کالے روحے دا پلمان جیندے جگدہ جمان سخی سلطان کردے مشکل اسان آمین سخی توں سخی حسین سخی تیرا ناس سخی تیرا گھرہ نہ سخی تیرا مریض سخی تیری جد سخی تیرا سخی آمین توں لجبال سخی آمین سخی سروار سخی کر دے بیڑے پار سخی آمین سخی توں اللہ دا ولی ہے یہ اللہ دی بارگے جو پی رہتا ہے کورنے دے کور دور کی تین آمین دکھیں دے دکھ دور کی تین آمین بیماریں کو سیعت گھنڈی تھی آمین بے اولادیں کو اولاد گھنڈی تھی آمین سیادہ جرے کاردارن غیبانہ انہیں دیم داد کر کے بابا کا کھانپتی تو اللہ دی بارگے جو نے کو لکھانپتی کی دی دنیا دے کو لکھانڈا دادا کہیں دیے آمین لکھانڈا دادا آج جمعہ دا روزے تو نگاہیں والا پیریں ایک نگاہ کرمچہ فرما جتنا بھی سخی سروار صاحب دے غلام آشی کے رسول ایف ایم چینل گوڑے دے بیٹھن لالا والا پیرہ اللہ دی بارگے جنہ دیا آسان امیدان حضریاں دلین ایک تمنہ مقصد جل کے جل اللہ دی بارگے قبول فرما آمین ربنا تنا فدویاں حسنتم فلہ خیراتے حسنتم فلہ خیراتے آمین واقعی نظام لا الہ اللہ اللہ محمد و رسول اللہ آسان اللہ